السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے تمام کے تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس الیکٹریکل ہیٹر کے حوالے سے ہے آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے یہ ہمارا جو ہے الیکٹریک ہیٹر ہے یہ مہینے کی کتنی آپ کی جو ہے یونٹ استعمال کرتا ہے اگر آپ اسے ڈیلی جو ہے استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ڈیلی کی کتنی یونٹ استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح جو اس کے اوپر اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے پانسو وارڈ ہزار وارڈ پندرہ سو وارڈ یہ کیا حقیقت میں پانسو ہزار وارڈ ہیں یا نہیں ہیں اس کے جو ہم آپ کو وولٹیج چیک کر کے بھی بتائیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم اس کی بات کر لیں تو یہ جو مارڈل ہے ہمارے پاس ہیٹر ہے اس کا جو مارڈل ہے یہ ہمارا ایک سو تیرہ مارڈل ہے اور اسی طرح جو ہے اگر ہم اس کی بات کرنے تو یہ ہمارا جو ہے گرمیوں کے لیے بھی ہے سال کے طور پر صرف فین چلتا ہے گرمیوں میں تو ایسی طرح جو ہے اس کے ایسے جو ہے آپ سردیوں میں چلا سکتے ہیں اس کا جو راڈ ہوتا ہے اس کا جو الیمنٹ اندر ہوتا ہے تو آپ اسے بھی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم اسے اس طرح باہر نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں جو ہے اس طرح کی ہے کہ انہوں نے کاپی دی ہوئی ہوتی ہے جس کے اندر انہوں نے تمام مارڈل کا بتایا ہوا ہوتا ہے ایک سو بارہ نمر ایک سو تیرہ ایک سو چودہ انسی طرح ایک سو پندرہ یہ جو ہمارے پاس ہے ایک سو تیرہ مارڈل ہے ہمارے پاس یہ باقی جو ہے تمام انہوں نے مارڈل دیوں اگر آپ ان میں سے کوئی مارڈل لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی مارڈل سارے اس کمپنی کے اندر جو ہے دستیاب ہیں اگر ہم اس سے جو ہے اس طرح باہر نکالتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم اس کی بات کرنے تو یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو ہے میکسیمم اور جو ہے اسی طرح منیمم لکھ کے بتایا ہوئے کہ آپ اسے جو ہے کم سے کم بھی چلا سکتے ہیں مثال کے تو اس پر کم سے کم ہیٹ بھی ہو اس کی اور زیادہ زیادہ ہیٹ بھی ہو اسی طرح اگر یہاں پہ اگر ہم اس سوچ کی بات کریں تو یہ انہوں نے ایک سوچ دیا ہوئے اگر آپ اسے زیرو کے اوپر کریں گے تو یہ بند ہو جائے گا اگر آپ اسے مثال کے طور پہ گرمیوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ اسے جو ہے یہاں سے اس کا جو یہ تیر والا آپشن ہے اسے آپ کے فین کی طرف کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے فین کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا اسی طرح اگر اس کی بات کریں تو یہ انہوں نے آپشن دیا ہوئے کہ اس کے اندر انہوں نے دو ایلیمنٹ لگائے ہوئے اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کریں گے تو آپ کا ایک ایلیمنٹ چلے گا تو یہ آگے خیر ہم چیک کریں گے یہ کتنے وات کا اسی طرح اگر جو ہے جہاں پہ اگر آپ کریں گے تو اس کے دونوں ایلیمنٹ چلنے شروع ہو جائیں گے تو اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں اس کے لیے جو ہے ہمیں ہم نے جو ہے اسے یہاں پہ لگا دینا ہے جو ہماری وابٹا کی جو سپلائی ہم نے اس کے اندر اسے لگا دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر انہوں نے ایک لائٹ دیوے جس کے ذریعے ہمیں پتا چل جاتا ہے ہمارا ہیٹر آنے اگر ہمیں اسے آف کرتے ہیں تو یہ اس طرح آف ہو جائے گی اور اس کا ہمیں یہ فائدہ ہے اگر آپ اسے ایک جگہ کے اوپر لگا کر رکھتے ہیں اس کے اندر موٹر لگی ہوئے جو موٹر اس کی جو ہے سارے سائٹ کے اوپر جو ہے اس کی مثال کے طور پر اس کے آگے جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے ہیٹ ہوتی ہے وہ آپ کی طرف بیجے گا تو اگر ہم اس کے بعد جو ہے اس کی یہاں پہ اس کا جو سچ ہے جس طرح آپ کو بتایا ہے اگر ہم اسے جو ہے زیرو کے اوپر ہم نے کیا وہ یہ اس فقط آف ہے کیونکہ ہیٹ نہیں پھینک رہا صرف اس کی جو موٹر ہے موٹر چل رہی ہے اگر ہم اسے جو ہے فین کے اوپر کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ اس کا جو ہے صرف فین چل رہا ہے یہاں پہ صرف یہ جو ہے ٹھنڈی ہوا پھینک رہا ہے یہ خیر بچوں کے لئے ہے گرمیوں میں یہ آپ کو بتانے یہ جو ہے بڑوں کے لئے نہیں ہے اگر ہم اس کے بعد جو ہے اس کی ایلیمنٹ کی بات کریں تو یہ جس طرح آپ کو بتایا ہے اس کا ایک ایلیمنٹ چلتا ہے اگر ہم اس کے اوپر کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کی جو ہے یہاں سے سپلائی چیک کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کی جتنی بھی سپلائی چلنے والی ہے اس کے حوالے سے خیر ہم نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی آپ نے گھر کے تمام چیزوں کو چیک کرنے کے لئے تو آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کو سب سے پہلے آپ کے جو والٹیج ہیں اور اسی طرح جو آپ کا کرنٹ ہے یہ جو آپ کا آپ کا ہیٹر کرنٹ لیتا ہے اور اس کو ہم نے پاور فیکٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے جو ہمارا آنسر آئے گا وہ ہمارا جو ہے آگے لوڈ ہوگا اب ہم نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے اپنا جو ملٹی میٹر تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت جو ہے ہمارا 3.71 ہمارے اس وقت جو ہے یہ ہیٹر ہے لوڈ لے رہا ہے اب ہم نے اپنے گھر کے وولٹیج کا جس طرح آپ کو پتا ہے ہم نے اپنے گھر کے وولٹیج چیک کرنے ہیں ہمارے جو گھر کے وولٹیج ہوتے ہیں وہ خیر سیم ہوتے ہیں 230 یا 220 ہم نے جو ہے 230 لگا دینا ہے 230 ہم نے اسے ملٹی پلائی کرنا ہے 230 کے ساتھ ہم نے اسے جو ہے ملٹی پلائی کرنا ہے پاور فیکٹر کے ساتھ پاور فیکٹر جو ہے اکسریت سیم ہی ہوتا ہے ہمارا جو ہے 0.9 ہوتا ہے ہم نے جو ہے 0.9 کے ساتھ ہم نے اسے ملٹی پلائی کرنا ہے یہ ہمارا جو آنسر آیا ہے یہ ہمارا 700 جو ہے 77 وارڈ ہمارا آنسر آیا ہے تو امثال کے طور پر پہ ہم اگر اسے لگا دیں ہمارا ساڑھے سات سو وارٹ ہمارا اس وقت یہ لوڈ لے رہا ہے اگر ہم اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم اس کا جو جس طرح آپ کو بتایا ہم نے اس کے دو اندر ایلیمنٹ لگے ہوئے تھے ہم نے اگر دوسرا ایلیمنٹ بھی اسکان کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کا دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو یہ لوڈ لے رہا ہے یہ ہمارا چھے ایمپیر لوڈ لے رہا ہے سکس پوائنٹ ایٹس ایٹ زیرو ہمارا اس وقت لوڈ لے رہا ہے اگر ہم اسے بھی جو ہے ملٹیپلائی کرتے ہیں جو ہمارے گھر کے ولٹیج ہیں دو سو تیس تو ہم نے اسے پاور فیکٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ ہمارا آنسر آیا ہے ہمارا چودہ سو وارٹ ہمارا آنسر آیا ہے چودہ سو نو وارٹ اسی طرح اگر ہم بات کرنے یہ ہمارا جو ہیٹر ہے جو ہیٹر ہے ہمارا چودہ سو نو وارٹ اس وقت جو ہے ڈبل جو اس کا ایلیمیٹ اس کے اوپر لے رہا ہے اسی طرح اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ایک وقت میں جو ہے اگر اس کا ڈبل ایلیمیٹ جو ہے استعمال ہو رہا ہو تو یہ تقریبا جو ہے ایک جو ہے گھنٹے میں آپ کا جو ہے تقریبا tecnologia استعمال کرتا ہے ایک گھنٹے میں اگر ہم اسے جو ہے سنگل ایلیمیٹ کے اوپر رکھتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر اس کی جو ہیٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے کافی جو ہے تقریباً آدھی کم ہو جاتی ہے تو اس پہ اوپر اگر ہم رکھتے ہیں تو یہ جو ہے تقریباً آپ کی جو ہے دو گھنٹے میں آپ کی جو ہے ایک یونٹ سوہ یونٹ استعمال کرتا ہے تقریباً جو ہے یہ جو ہے سوہ یونٹ استعمال کرتا ہے اس کی یہاں پہ اگر ہم اس کی وارڈ کی بات کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے ہمارا جو ہے ایک سو تیرہ مادل ہے وہ پانچ سو وارڈ انہوں نے لکھا ہوئے یہ انہوں نے جو ہے پانچ سو وارڈ بلکل غلط لکھا ہوئے اس وقت جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ ہمارا جو ہے ہیٹر کافی جو ہے سپلائی لے رہا ہے جس طرح آپ کو بتایا یہ ہماری جو ہے ایک طرف سے جو ہے تقریبا ساڑھے سات سو وارڈ اور اسی طرح جو ہے اگر ہم دوسرے دونوں ایلیمنٹ کے اوپر کرتے ہیں تو یہ ہماری تقریبا جو ہے چودہ سو وارڈ ہماری جو بجلی وہ خرچ کر رہا ہے تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو ہماری جو یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اور دوستوں کی طرف شیئر بھی کریں جزاک اللہ